پاکستان میں لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں سستہ آٹھا خریدنے کے لیے جان کی بازی تک لگا رہے ہیں پاکستان پچھلے پچاس سالوں کی سب سے بطرین اکنامک ریسل سے گزر رہا ہے پاکستان پچھلے پچھتر سالوں سے بھیکاری کی طرح پیش آ رہا ہے ایسا ہم نہیں بلکہ وزیراعظم شباز شریف خود کہتے ہیں کیا پاکستان کی اکنامی کلیپس ہونے والی ہے پاکستان کی حالت اتنی خراب ہوئی کیسے یہ سب جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے ایکن کو بھی پریس کر دیں پاکستان کی اکنامی کیوں نیچے گر رہی ہے پوائنٹ بائی پوائنٹ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے کچھ مہینوں پہلے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا جس میں پاکستان کے منسٹر احسن اکبار لوگوں کو چاہے کم پینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو چاہے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں پاکستان چاہے امپورٹ کرتا ہے اور آج پاکستان کے پاس چاہے کے امپورٹ چکانے کے لیے بھی پیسن ہی ہے پاکستان میں ہر چیز کے دام دن بہ دن گرڈ ہیں انفلیشن ریٹ 37% تک پہنچ چکا ہے پاکستان کے پاس وشنگٹن میں ایک پراپٹی ہے جسے اب پاکستان بیچنا چاہتا ہے تاکہ تھوڑی سے پیسے ہیں جس کا استعمال لوگوں کے لیے ہو سکے انشارٹ پاکستان پائی پائی جوڑ کر پیسہ بچا رہا ہے لیکن پاکستان اس پوائنٹ پر پہنچا کیسے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں پاکستان بیک ٹو بیک ڈیزاسٹر کا سامنا کر رہا ہے پولیٹیکل ڈیزاسٹر اکنامک ڈیزاسٹر کلائی میٹ ڈیزاسٹر اب ان تینوں پوائنٹس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں پولیٹیکل ڈیزاسٹر پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری فول گیم آف تھرون ہے پاکستان 1947 میں ازاد ہوتا ہے ازادی کی 23 سال بعد پہلے وزیراسم کی انتخابات کے لیے 1970 میں الیکشن ہوتے ہیں 1947 سے لے کر آج تک پاکستان نے 23 پرائم منسٹر دیکھے ہیں لیکن ان میں سے ایک نے بھی اپنے پانچ سال مکمل نہیں کیے اٹھنا بار ان کو پرائم منسٹر کی پوسٹ سے نکالا گیا یا تو کرپشن کی وجہ سے یا پھر ملٹری کوپس کی وجہ سے ابھی پچھلے سال عمران خان کو اپنی پوزیشن سے ہٹائے گیا عمران خان جو نائے پاکستان کا کنسپٹ لائے ان کے خلاف شباز شریف نے ساتھ الگ الگ پارٹیز کے ساتھ مل کر نو کانفیننس کا ووڈ کروایا اور ان کی سرکار گرا دی اب شباز شریف ایک اور نائے پاکستان بنانے کا کنسپٹ لائے لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ جب سرکار بدلتی ہے تو فینانشل پالیسی بھی بدلتی ہے پچھلی گورنمنٹ کی نکامی کو پروف کرنے کے لیے ایسے فیصلے لیے جاتے ہیں جو اکنامک ڈیزاسٹر کاس کرتے ہیں پوائنٹ ٹو اکنامک ڈیزاسٹر پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کی اکنامی تیزی سے گرتی چلی جا رہی ہے اور کرز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے ورلڈ بینک کہتا ہے کہ اس سال بھی پاکستان کی اکنامی ٹو پرسن سے بڑھے گی اگر پاکستان کے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کی بات کریں تو پاکستان کے ایکسپورٹ تھلٹی بلین ڈالر ہے جبکہ ایمپورٹ نینٹی بلین ڈالر کے آس پاس ہے جبکہ پاکستان کی جی ڈی پی کی بات کریں تو وہ تین سو چھتر بلین ڈالر ہے اور کرز دو سو چھتر بلین ڈالر ہے جوکہ انڈرسٹ کی وجہ سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور پاکستان کے ہر سال کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ انہی لون پیمرز کے لیے جاتا ہے یعنی پاکستان اب ایک ایسے ٹریپ میں بھنس چکا ہے جس سے نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اور کرز لو تھرڈ پوائنٹ کلائمیٹ ڈیزاسٹر پچھلے سال پاکستان کی کئی علاقوں میں ہیوی رین ہوئی جو کسلاب آنے کی وجہ بنی جس سے پاکستان کو قریباً تھلٹی بلین ڈالر کا نقصان ہوا اور یہ ایمانٹ کسی بھی سٹرگلنگ کنٹری کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے اس ڈیزاسٹر سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچا ایڈ دی اینڈ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان تین الگ الگ ڈریکشن سے آنے والی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے ایسے میں کیا پاکستان گروہ کر سکے گا کیا حکومت کا عوام پر سے کنٹرول چھوٹ سکتا ہے یہ سب جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہماری چینل کے ساتھ جی تو پیارے دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے ایکن کو بھی برس کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ